دوستو ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا تعرف وہ صرف ایک شاعر نہیں ہے وہ صرف اردو اکیڈمی کے وائز چیئرمن نہیں رہے ہیں وہ صرف ایک شخصیت ہی نہیں ہے بلکہ ایک سماجی اعتبار سے بھی ان کا ایک رتبہ ہے ایک مقام ہے وہ دیوبند اور دیوبند کے آسپاس کئی تعلیم اداروں سے منصوب اور منسلک ہے اور یہی اپنے آسپاس پھیلے ہوئے جذبے ان کی شاعری بنتے ہیں ڈاکٹر نواز دیوبندی سے ہم گزارش کریں کہ وہ آئے اور اس محفل میں اپنے کلام سے نوازیں جناب شہفر رسول میں ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب تشریف لارہے ہیں جو ہمان جہر شخصیت کے مالک ہیں بہت بہت شکریہ دوستو سب سے پہلے تو میں کاروان کے تمام ذمہ داروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لائف ٹائم ایچیومنٹ کے لیے ڈاکٹر شہفر رسول صاحب کا انتخاب کیا اور چوگلے صاحب کا انتخاب کیا بہت بہت مبارک بات مشہارہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے آپ کے ناظی میں مشہارہ بہت خوبصورتی سے مشہارہ چلا رہے ہیں اور جب رزوان صاحب جو مہمان خصوصی ہیں دیکھئے وہ کتنا بھی کہیں کہ بھئی وہ پولیس والے نہیں لگتے لیکن پولیس والا تو پولیس والا ہی ہوتا ہے بہت اچھے رکھ سار پولیس نے یہ اعلان کر دیا شہر میں کہ جہاں کہیں بلی بلے گرفتار کر لی جائے یہ اعلان ہوا جیسے یہ اعلان ہوا ہوں شہر چھوڑ کے بھاگنے لگا بہت بے تہاشہ بھاگ رہا تھا کسی ہاتھی مل گیا ہاتھی نے کہا کہ بھائی ہوں کیوں اتنے پریشان ہو تم کیوں بھاگے جا رہے ہو بڑے پریشان حال ہو اونٹ کہنے لگا کہ پولیس نے اعلان کر دیا شہر میں کہ بلی جہاں کہیں ملے گی گرفتار کر لی جائے گی تو انہوں نے کہا یار بڑا جی بے وکوف ہے تو اعلان پولیس نے بلی کے لیے کیا ہے اور تو بھاگا جا رہا تو اس نے کہا بے وکوف تو ہے اگر پولیس نے پکڑ لیا تو ثابت کرنے میں برسوں لگ جائیں گے اور میں بلی ہی رہوں گا بہت اچھے تو بہرحال رزوان صاحب سخن فہم بھی ہیں اور سخن شناس بھی ہیں اور بہت خوش قسمتی ہے یہ بات میں زمناً ذکر کر رہا ہوں کہ جب میں اردو اکایدمی کا چیئرمن تھا تو میں نے اردو آئی ایس سٹیڈی سینٹر بنایا تھا لکھناوں میں اور اس اردو آئی ایس سٹیڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں رزوان صاحب اور میرے دوست اور میرے عزیزوں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اردو آئی ایس سٹیڈی سینٹر سے ابھی چوبیس فروری کو جو ریزلٹ آیا تھا محمد دانش نام کا بچہ پی سی ایس میں ایڈیشنل کمیشنر بنا ہے اور روحے لازم نام کا بچہ ڈسٹک مانورٹی آفیسر بنا ہے اس سے پہلے ایک بڑی لمبی چین ہے کوچنگ فری ایڈمیشن فری ہسٹل فری فوڈنگ فری ایک لیپٹ آف فری صرف قوم اور ملت کی بیٹے اور بیٹیوں کو ارادے کی ضرورت ہے حوصلے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو ضرور بھیجئے گا رزوان صاحب سے ملاقات ہوگی یہ میرے لیے شائری سے بھی زیادہ ضروری اعلان تھا جو میں نے آپ کے سامنے آئیے بات یہیں سے شروع کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے اسکول چلاتا ہوں جیسے عبرار کاشیف صاحب نے بتایا لیکن میرے پچیس اسکول ہیں اور پچیس کے پچیس اسکول میرے بیٹیوں کیوں کیا کہنے رکھ ساتھ اور میری بہت ساری بہنے بیٹیاں میسیز عظیم عباد میسیز ناصر یہاں ترشیف رکھتی ہیں آئیے میں ایک مصرہ آپ کی روح پر چھاپتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیسا لگتا ہے آپ ارض کرتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں کے پاس ہے شاہد بھائی یہ تو ہمارا ضائع ہو جائے گا شیئر حال دل سب سے چھپانے میں مزا آتا ہے آپ پوچھیں تو بتانے میں مزا آتا ہے کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور تو یاد لیے گا قطر والو کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرہ ہوتا ہے بائے اور بیٹی کو ہے نور با 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 کیا کہنا ہے ڈاک صاحب پھر عطا کیجئے زندہ بات ڈاک صاحب زندہ بات دوبارہ کے لیے ایسی ایک کا دکہ دالی وجہ اور پھر بھی دوبارہ شکریہ کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرہ ہوتا ہے اور بیٹی کوہے دور مجھے ایک اور اپنا پرانا شیر یاد آیا کہتا ہوں کہ اس کی ایڑی اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے آئے آئے بابا 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 گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے ایک اور شیر ارد کرتا ہوں ارد کرتا ہوں کہ زیادہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت بنا اب سناٹے کو دیکھئے تالیوں میں بدلتا ہوں کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ تن کا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے بہت اچھے بابا 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 بہت اچھے رکھ سا بابا بابا شکریہ کتن کا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے کیا کہنے رکھ سب کیا کہنے کتن کا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے پانی بانٹا لہرے بانٹی سارے دھارے بانٹی آئے آئے پانی بانٹا لہرے بانٹی سارے دھارے بانٹی چوتھی لائن کے لیے بچا کر رکھیں تالی کہ پانی بانٹا لہریں بانٹی سارے دھارے بانٹیے ہم بھی ایسے دریہ دل تھے دونوں کنارے بانٹیے اب آتیے چوچی لائن کہ ہم بھی ایسے دریہ دل تھے دونوں دونوں کنارے بانٹیے اس کو زام اس کو زام امیری پر تھا مجھ کو ناز فقیری پر پانی بانٹا لہریں بانٹی سارے دھارے بانٹیے ہم بھی ایسے دریہ دل تھے دونوں کنارے بانٹیے اس کو زام امیری پر تھا ہم کو ناز فقیری پر اس نے شہر پہ پیسے بانٹے ہم نے دھارے بانٹیے بہت اچھے بابا 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 ہم نے تارے بانٹیے ہم کو ناز فقیری پر اس نے شہر میں پیسے بانٹے ہم نے تارے بانٹیے ہم نے تارے بانٹیے بادشاہوں کا انتظار کریں بادشاہوں کا انتظار کریں بادشاہوں کا انتظار کریں اتنی فرصت کہاں فقیروں کو شکریہ دوستو ایک نئی غزل ریلیز کرتا ہوں اصل میں یہ دیکھئے کبھی کبھی ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ مجمع بڑا شاندار ہے بہت بہتری اب یہ میری خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے لیکن غزل ریلیز کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کی خوش بیانی تمہاری آنکھوں کی خوش بیانی کو کون سمجھے خموش لفظوں کی ترجمانی کو کون سمجھے بہت اچھے بابا بابا خموش لفظوں کی ترجمانی کو کون سمجھے اور یہ لوگ یہ لوگ دریاک اور سمندر کو جانتے ہیں یہ لوگ دریا کو اور سمندر کو جانتے ہیں ہماری پلکوں پر تھہرے پانی کو کون سمجھے ہیں یہ لوگ دریا کو اور سمندر کو جانتے ہیں ہماری پلکوں پر تھہرے پانی کو کون سمجھے ہیں نمک چھڑک کر یہ دوستינו نے ہری رکھے ہیں نمک چڑک کر یہ دوستوں نے ہرے رکھے ہیں ہمارے زخموں کی باغبانی کو کون سمجھے ہیں باغبانی کو کون سمجھے ہیں شکریہ جزاکاللہ ہمارے زخموں کی باغبانی کو کون سمجھے ہیں اور دوستو اشارہ ملاحظہ فرمائیے میں نے قاتل کی زبان استعمال کی ایک لفظ کیلئے معافی چاہوں گا کہ ہماری پلکوں پر ٹھہرے پانی کو کون سمجھے ہیں دیکھئے قطر والو مایوس نہ کیجئے کہ اشارہ دیکھئے ایک لفظ سے قاتل تک پہنچتا ہوں کہ ہماری پلکوں پر ٹھہرے پانی کو کون سمجھے ہیں بلا کے مقتل میں بلا کے مقتل میں کہہ دیا ہے کہ ویٹ کیجئے ہمارے قاتل کی مہربانی کو کون سمجھے ہیں بہت اچھے بہ 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 بلا کے مقتل میں کہہ دیا ہے کہ ویٹ کیجئے ہمارے قاتل کی مہربانی کو کون سمجھے ہیں اور دوستو غزل کا چھوٹا سا شاعر دو مصرے عطیق انظر شاہد بھائی اور ان سبزرات کے اس مشاعرے میں تحفے میں آپ کو ارز کرتا ہے اور دعا بھی چاہوں گا اور داد بھی ملاحظہ فرمائے اب راہ بھائی شہر میں سر سر ملاحظہ فرمائے کہ ہمارے زخموں کی باگ بانی کو کون سمجھے بلا کے مقتل میں کہہ دیا ہے کہ ویٹ کیجئے ہمارے قاتل کی مہربانی کو کون سمجھے اب دل دماغ اور روح کے سارے دریچے کھول کے رکھئے گا کہ ہمارے زخموں کی باگ بانی کو کون سمجھے کسی کی ظلفوں کے خم سے دنیا سلج رہی ہے ابھی اس کو حلقے میں نہ لیجے گا دیکھئے اس میں قافیہ دیکھے گا کہ ہمارے زخموں کی باگ بانی کو کون سمجھے کہ کسی کی ظلفوں کے خم سے دنیا سلج رہی ہے غزل میں پوشیدہ ناد خانی کو کون سمجھے بہت اچھے بہت اچھے رکھا کسی کی ظلفوں کے خم سے دنیا سلج رہی ہے غزل میں پوشید ناد خانی کو کون سامجھے کسی کی ظلفوں کے خم سے دنیا سلج رہی ہے غزل میں پوشید ناد خانی کو بہت اچھے رکھ ساتھ غزل میں پوشیدہ ناتخانی کو کون سمجھے تمہاری آنکھوں کی خوش بیانی کو کون سمجھے خموش لفظوں کی ترجمانی کو کون سمجھے چند شیرہ راضی کرتا ہوں کہتا ہوں کہ عشق میں مبتلا نہ ہو جانا عشق میں مبتلا نہ ہو جانا عشق میں بڑی سنجیدگی سے لیا آپ نے اس مسئلے کو اور اس مشورے کو کہ عشق میں مبتلا نہ ہو جانا عشق میں مبتلا نہ ہو جانا دیکھو خود سے جدا نہ ہو جانا دیکھو خود سے جدا نہ ہو جانا آدمی ہونا کوئی کم تو نہیں آدمی ہونا کوئی کم تو نہیں آدمی سے خدا نہ ہو جانا بہت اچھے بات شکریہ عظیم بھائی داکس صاحب بہت اچھے آدمی ہونا کوئی کم تو نہیں آدمی سے خدا نہ ہو جانا آدمی سے خدا نہ ہو جانا ابراہیم بھائی عطیق صاحب شیرز کرتا ہوں ملحظہ سرمائیں اور دوسرے مصرے پہ پھر دعا چاہوں گا آدمی سے خدا نہ ہو جانا آدمی سے خدا نہ ہو جانا عشق میں عشق میں ہم تو ہو گئے ہیں چراغ آدمی سے خدا نہ ہو جانا عشق میں ہم ہم تو ہو گئے ہیں چراغ اس سے کہنا ہوا نہ ہو جانا اس سے کہنا ہوا نہ ہو جانا اس سے کہنا ہوا نہ ہو جانا میرے اندر یہ جولانی تو ہوگی میرے اندر یہ جولانی تو ہوگی یہ بھی غزل نہیں ہے کہ میرے اندر یہ جولانی تو ہوگی سمندر ہوں میں تقیانی تو ہوگی اور دیوں کا ساتھ دیوں کا ساتھ جگنو دے رہے ہیں سمندر ہوں میں تقیانی تو ہوگی دیوں کا ساتھ یہ اشارہ بھی دیکھے گا کہ دیوں کا ساتھ جگنو دے رہے ہیں ہواوں کو پریشانی تو ہوگی وَا 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 ڈاکٹر نواز ابنی صاحب خوبصورت بات دیوں کا ساتھ جگنو دے رہے ہیں ہواوں کو پریشانی تو ہوگی اور نئی تصویر بھیجوائی تھی نئی تصویر بھیجوائی تھی اس کو پرانی شکل پہچانی تو ہوگی نئی تصویر بھیجوائی تھی اس کو پرانی شکل پہچانی تو ہوگی مرنے کی تیاری ہو تو اچھا لگتا ہے اور بھیگ کا ملنا یا نہ ملنا یہ تو قسمت ہے بھیگ کا ملنا یا نہ ملنا یہ تو قسمت ہے لہجے میں خودداری ہو تو اچھا لگتا ہے لہجے میں خودداری ہو تو اچھا لگتا ہے اور شور شرابے سے تو ویسے وحشت ہوتی ہے شور شرابے سے تو ویسے وحشت ہوتی ہے بچوں کی کلکاری ہو تو اچھا لگتا ہے بہت اچھے بہت 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 تاہیر صاحب کہ بچوں کی کلکاری ہوت تو اچھا لگتا ہے کاروان اردو قطر عظیم عباد صاحب کی اس محفل میں جناب حسن چوگلے صاحب رزوان صاحب عطیق صاحب ہم سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جی ناؤ صاحب اچھا میں حاضر کرتا ہوں ایک ایک جی اچھا میں ارض کرتا ہوں رزوان صاحب اور عظیم بھائی کا حکم ہے غزل کے لیے وہ بھی تعمیل کروں گا ڈاک صاحب نے کہا ہے شیر سناتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت ہے جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت ہے ان واریسوں نے مجھ کو کفن ناپ کرتے ہیں واہ 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 کیا سچا چیر ہے ڈاک صاحب واہ واہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت ہے ان واریسوں نے مجھ کو کفن ناپ کرتے ہیں ایک شرچ مجھے اور یاد آتا ہے ارض کرتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ باپ اور بیٹا باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھل پوتا آتا ہے باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھل پوتا آتا ہے آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ایک قاتل سے بھی آری ہو تو اچھا لگتا ہے اسی میں میں نے کچھ تھوڑے سے اور ایک دو شیر کہہ ہے کہ قاتل کی بستی میں رہنا اچھا لگتا ہے قاتل کی بستی میں رہنا اچھا لگتا ہے ہے اور پھر اس کو قاتل کہنا اچھا لگتا ہے قاتل کی بستی میں رہنا اچھا لگتا ہے اور پھر اس کو قاتل کہنا اچھا لگتا ہے اور رونے دھونے سے تو غم کی وقت گھٹتی ہے شاہد صاحب کے رونے دھونے سے تو غم کی وقت گھٹتی ہے ہر ایک غم کو ہس کر سہنا اچھا لگتا ہے ہر ایک غم کو ہس کر سہنا اچھا لگتا ہے اور پیتل کے زیور بھی سونے جیسے لگتے ہیں پیتل کے زیور بھی سونے جیسے لگتے ہیں اس کے اوپر ہر ایک گہنا اچھا لگ اور جس شیر کے لیے میں نے زحمت دی شیر بلہ ذر فرمائے اکثر مشاعرے اور قویسہ ملن میں جب یہ میں شیر سناتا ہوں دات تو کم ملتی ہے لیکن جب مشاعرے سے اترتا ہوں لوگ اس کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگتے ہیں تب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے معاشرے کے کون سے کرب کون سے درد کون سے دکھ کو شائری بنایا ہے شیر ارز کرتا ہوں پہلے وہ شیر سناتا ہوں کہ بیٹا ہی رہا ہوتا ہے اور بیٹی کوہے نور اب شیر ملعظہ فرمائیے کہ قاتل کی وستی میں رہنا اچھا لگتا ہے اور پھر اس کو قاتل کہنا اچھا لگتا ہے رونے دھونے سے تو غم کی وقت گھڑتی ہے ہر ایک غم کو ہنس کر سینا اچھا لگتا ہے شیر ارز کرتا ہوں اچھا لگتا ہے کہ گھر کی رونک گھر میں رہ کر کھلتی رہتی ہے گھر کی رونک گھر میں رہ کر کھلتی رہتی ہے بیٹی کا سسرال میں رہنا اچھا لگتا ہے بہت اچھا ہے گھر کی رونک گھر میں رہ کر کھلتی رہتی ہے بیٹی کا سسرال میں رہنا اچھا لگتا ہے بیٹی کا سسرال میں رہنا اچھا لگتا ہے اور سی ایم بن جائے وہ چاہے پی ایم بن جائے غلط سمجھ رہے ہیں ابھی شیر سورہ سورہ کہ قاتل کی بستی میں رہنا اچھا لگتا ہے اور پھر اس کو قاتل کہنا اچھا لگتا ہے گھر کی رونک گھر میں رہ کر کھلتی رہتی ہے بیٹی کا سسرال میں رہنا اچھا لگتا ہے عظیم بھائی کہ سی ایم بن جائے وہ چاہے پی ایم بن جائے بیٹے کو بیٹا ہی کہنا اچھا لگتا ہے خود کو کتنا 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 چھوٹا کرنا پڑتا ہے بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے جب اولادیں نالائک ہو جاتی ہیں جب اولادیں نالائک ہو جاتی ہیں اپنے اوپر غصہ کرنا پڑتا ہے جب اولادیں نالائک ہو جاتی ہیں اپنے اوپر غصہ کرنا پڑتا ہے دو چار شیئر آٹ سناتا ہوں پھر اس کے بعد اجازت اصل میں بہت مشکل ہے نازک جسم والوں سب کو خوش رکھنا کئی ہاتھوں میں رہ کر بھی کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں بیق وقت سب کے حکم کی تعمیر کرنا تو بہت مشکل کام ہے چند شیر حاضر کرتا ہوں ملہدہ فرمائیں ارض کرتا ہوں کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ رستہ نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے اب تیار رہیے گا کہ دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے کہ ایک ہم ہیں ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے مانا کے میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے اور یہ شہر دیکھئے کہ جو لفظ پہلے مصرے میں ہیں وہی دوسرے مصرے میں ہیں لفظوں کی ترتیب بدلتا ہوں اور اگر کچھ آپ کو اچھا لگے تو دعا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے کہ بن جائے اگر بات فہمی صاحب کے بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا اچھا نہیں کہتے بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا اور بات بھی گر جائے تو کیا کیا نہیں کہتے بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریہ قبضہ رکھا ہے اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریہ قبضہ رکھا ہے اور جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں ہم نے ایک اب دوستو بندے اور اللہ کے درمیان کہ دیکھیں صرف فاصلہ ملاحظہ فرمائی اور قربت ملاحظہ فرمائی کہ ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے اور دوستو تیار رہیے گا کہ ایسا چشمہ بنوا رکھا ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کربی کیا سیاسا ہے اس سے زیادہ مانگنے والا اور کربی کیا سکتا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے اس سے زیادہ مانگنے والا اور کربی کیا سکتا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے دامن پھیلا رکھا ہے اور مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پرداداری ہو مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پرداداری ہو ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے ایک مطلع ایک شیر ایک مطلع ایک شیر حاضر کر کے اجازت چاہتا ہوں رزوان بھائی عظیم بھائی جناب جناب کہتا ہوں کہ ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا اب آجائیے دونوں مصروں کے ایک ایک لفظ میں آپ سب کی شرکت چاہیے اور شرکت کیسے ہوگی ذرا بتائیے ایک بارہ کیا کہنا عطیق انزر صاحب شاہد بھائی راشد بھائی ان سب کے مشارہ میں دو مصرے توفے میں دیتا ہوں کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغل تھا نہ مینہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغل تھا نہ مینہ گرگل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھنٹ سے گرا کیا بات اچھے بابا 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغل تھا نہ مینہ گرگل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھنٹ سے گرا کیا چھن سے گرا کیا اور تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں پھر کوچھا ہے جانا سے کوئی زخ ملا کیا پھر کوچھا ہے جانا سے کوئی زخ ملا کیا اور دیکھیں یہ شیر میں دھیمے سے پڑھوں گا لیکن آپ کی داد کی ذمہ داری بدستور رہے گی کہ پھر کوچھا ہے جانا سے کوئی زخ ملا کیا وہ وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے وہ وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شائر ہے اسے تم نے سنا کیا با 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 شکریہ عوید بھائی شکریہ ایک میرا بھی شائر ہے اسے تم نے سنا کیا اور یہ شیر بھی کہ اسے تم نے سنا کیا چھالے تھے چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا چھالے تھے اور دوستو شاعری کا کمال یہ ہے کہ راشد بھائی ایک کہانی سنا رہے تھے جب آج ہمیں گاڑی سے لے کے گھوم رہے تھے تو ذکر ہونا تھا آپ کے اس شہر کا اس دیار کا شیر دیکھے گا کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گردل نہیں چھوٹا ہے تو پھر چھنٹ سے گلا کیا کہ چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب خرش تھا مخمل کا تو تلوہ میں چوبھا کیا چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب خرش تھا مخمل کا تو تلوہ میں چوبھا کیا اور جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپا راب کا ہے میرے ان چار بسنوں کی خوش نصیبی یا بدنصیبی ہر تھوڑے دن کے بعد کسی شہر میں کسی صوبے میں کسی ملک میں یہ زندہ بھی ہو جاتے ہیں اور سچے بھی ثابت ہوتے ہیں فقید کا اشارہ ملائزہ فرمائیں اور آپ زیادہ قریب سے ملائزہ کریں گے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپا آپ کا آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آگا ہے اور چوتھا مصرہ رخصتی چاہتا ہے آپ سے محبت کے ساتھ جس طرح آپ نے سنا اس طرح رخصتی بھی دیجئے گا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپا آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ اس کے قتل پہ میں بھی چوتھا میرا نمبر اب آیا بہت اچھے بابا جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپا آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اور اس کے قتل پہ اس کے قتل پہ میں بھی چھپ تھا میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چھپیں اگلا نمبر آپ کا ہے بہت اچھے بہت 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 شکریہ دو